بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ہم خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار مسالہ چنہ دال کی ریسپی شیئر کروں گی تو دھابا سٹائر میں بننے والی یہ چنہ دال اتنی مزیدار بنتی ہے کہ آپ چکن اور مٹن کو بھول جائیں گے اور آپ ہمیشہ اسی دال کو بنایا کریں گے فرینڈز آج کے ہماری ریسپی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے تو آج ہم اس ریسپی کو بہت ہی سپیشل طریقے سے بنائیں گے آپ اس کو بہت پسند کریں گے بہت ہی کم چیزوں سے یہ بنتی ہے بہت ہی مسالہ دار اور بہت ہی ٹیسٹی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس دال کو ہم چاولوں کے ساتھ گھر کی بنی روٹی نان کے ساتھ کمیری روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور تو اور اس دال کو ہم وائٹ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بہت مزا کرواتی ہے میں نے آدھا کلو چنے کی دال لی ہے اسے میں نے تین سے چار دفعہ سے پانی سے واش کر کے نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے دال کو تین سے چار گھنٹے بھگونا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے ککر میں دال بنا رہے ہیں تو اتنی دیر بھگونا ضروری نہیں ہے پریشر ککر میں جسٹ تین منٹ دال کو بوائل کرنا ہے جب اس کی سیٹی کی آواز آنے لگے تو اس کے بعد تین منٹ بعد آپ نے چلے کو بند کر دینا ہے تو میں پین میں دال بنا رہی ہوں تو میں نے اسی پانی میں جس میں بھی گھوئی تھی اسی میں دال کو ڈال دیا ہے پین میں اور اس میں میں نے جسٹ دو چھٹکی حلدی اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال کے تو اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے دوسری طرف ہم دال کا مسالہ تیار کر لیں گے تو میں نے ایک پین میں گھی شامل کیا ہے دال میں گھی تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے اوٹلز والے اور ڈھابے والے سالن میں گھی ڈالتے ہیں اس لئے ان کے سالن مزیدار اور ذائقے دار بنتے ہیں تو دال میں گھی تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے اگر گھی ہم کم اس میں ڈالیں گے تو دال کھلی کھلی نہیں بنے گی تو جب گھی اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ایک بڑے سائز کا سلائس میں کٹا ہوا پیاز اس میں ہم شامل کر دیں گے پیاز بہت زیادہ ڈال میں نہیں ڈالنا اگر زیادہ پیاز ہم ڈالیں گے تو دال کا ذائقہ میٹھا میٹھا ہو جائے گا تو پیاز کو ہم براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاز کو ہلکا گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے پیاز زیادہ براؤن نہیں کرنا ورنہ دال کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر جائیں گے اگر ہم نے پیاز کو زیادہ براؤن کر لیا تو دال کا بھی کلر چینج ہو جائے گا چونکہ چنے کی دال ییلو ہوتی ہے تو ہم اسے اسی کا ہی کلر رہنے دیں گے تو ادرک لسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے فرائی کریں گے جب ادرک لسن کی خشبو آ جائے تو ہم اس میں دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر کا پیسٹ شامل کر دیں گے پیسٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دال کی اچھی سی گریوی بن جائے تو آپ چاہیں تو پیاز کا بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں تو میں نے ٹیمارٹر کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اسے اچھے سے بھون لینا ہے جب اچھے سے بھون جائے وہ اپنا آئل چھوڑ دے تو ہم اس میں مسالے شامل کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پساندہ آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ریسپی اپنے جانے والوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح سے دال بنا کے انجوائے کر سکیں تو ہم ٹیمارٹر کو تیز آنچ پہ اچھے سے بھون لیں گے اتنا بھونیں گے کہ ٹیمارٹر آئل چھوڑ دیں اور اس پانٹ پہ ٹیمارٹر اچھے سے بھون چکے ہیں ہم اس میں مسالے شامل کریں گے تو میں نے ایک چھوٹا چمچ سرک پیسی ہوئی میرچوں کا اور آدھا چھوٹا چمچ میں نے اس میں حل دی ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں نمک اور بھونا کٹا زیرہ شامل کر دیا ہے تو یہ مسالے ڈال کے ہم اسے بھونتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے چار سے پانچ میں نے ڈرائی آلو بخارہ لیا ہے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو بھی ساتھ ہی بھون لیں گے ڈھابے والے کچھ تو ہیں جو اس میں اس وقت لیمو کاٹ کے ساتھ بھون لیتے ہیں کچھ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آلو بخارہ شامل کرتے ہیں تو میں نے اس وقت ڈرائی آلو بخارہ شامل کر دیا ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے بھونتے جائیں گے اور دو سے تین آپ نے سبز مرچے میں اس میں شامل کر دینی ہے تو اس وقت ہم ڈال چیک کر لیں گے ڈال کو کم از کم ایک گھنٹہ ہو گیا ہے بوائل ہوتے ہوئے تو ماشاءاللہ سے ڈال ہماری بلکل گل چکی ہے یہ دیکھیں ڈال اس وقت بلکل ریڈی ہے تو جو ہم نے مسالے بھونے تھے اس میں ہم ایک چمچ چھوٹا چمچ گرم مسالہ اور ایک چھوٹا چمچ ہم پیسا ہوا دھنیا شامل کر دیں گے وہ بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے ان مسالوں کو بھونتے جانا ہے اب مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں تو میں نے آج کو سلو کر دیا ہے مسالہ بھی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور ڈال بھی ہماری گل چکی ہے اب اسی پانی کے ساتھ جس میں ہم نے ڈال کو گلائیا ہے پانی کے ساتھ ہی ہم ڈال بھی مسالے میں شامل کر دیں گے تو اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے مسالے میں ہم نے ڈال کو پانی سے نکالنا نہیں ہے بلکہ اسی پانی میں جس میں ہم نے ڈال کو بوائل کیا تھا وہ ساتھ ہی شامل کر کے تو ہم اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اسے ڈھکا رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ ہم اسے ہلکی آج پہ ڈھکا رکھ دیں گے اور پانچ سے دس منٹ کے بعد دیکھیں کیسے ماشاءاللہ اوپر ڈال کے تری آ چکی ہے ڈال بلکہ ریڈی ہے اس وقت یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈال نے اچھے طریقے سے گھی بھی چھوڑ دیا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچے اور کٹ کے شامل کر دیں تو میں نے دو سے تین سبز مرچے اور کٹ کے شامل کر دیں اب ڈال جبکہ بلکہ ریڈی ہے اس وقت ہم نے ایک چھوٹا چمچ کاری مرچوں کا اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ شروع میں کاری مرچے اس میں ڈالیں گے تو ڈال کا کلر کالا ہو جائے گا تو اینڈ پہ ہم نے ایک پیسی ہوئی کالی مرچوں کا شامل کیا ہے اور ایک چھوٹا چمچ ہم نے گرم مسالہ اس میں اور شامل کر کے تو اس کے بلکہ سلو آنچ کے اوپر ہم نے اسے تین سے چار منٹ دم پہ لگا دیا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ڈال ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے سرونگ کے لئے نکال لیں گے تو سرونگ سے پہلے ہم اس کے اوپر سبز دھنیاں تھوڑا سا ڈالیں گے ماشاءاللہ دیکھیں ڈال کس قدر خوشبودار اور کھلی کھلی مزے دار بنی ہے تو آپ بھی اسی طرح ڈال بنائیں خود کھائیں بچوں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں بہت مزے کی یہ ڈال بنتی ہے سائیڈ ڈش کے طور پر بھی آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں ڈھاپا سٹائل میں داچلہ کی ریسپی تیار ہو چکی ہے کوئی زیادہ محنت کا کام نہیں ہے بس مسالوں کی بنائی کا خیار رکھنا ہے اور ذائقے سے بھرپور چنہ دار منٹوں میں بان کر تیار ہو جاتی ہے اللہ تعالی آپ پر بھی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول کریں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں دوبارہ ہوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ